بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعال محمد وعجل فرجہم صحیفہ سجادیہ کی دوسری دعا کا اردو ترجمہ اس سے پہلے بتاتے چلیں یہ ترجمہ فقط ممنین تک امام علیہ السلام کی کلام کو پہنچانا ہے کوئی دقیق ترجمہ نہیں بلکہ کلام امام کو سمجھانے کے لیے سادہ سا عام فہم ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کیا جا سکے امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی دوسری دعا میں ممنین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا طریقہ سکھایا اور بتلایا ہے امام علی مقام علیہ السلام کی یہ کتاب صحیفہ سجادیہ جو کہ دعاوں اور مناجات کا ایک مجموعہ ہے امام علی مقام درود و سلام سے آغاز کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے سلسے ہم پر وہ احسان فرمایا جو پہلے کسی پر نہیں کیا گیا یعنی مزشتہ امتوں میں ایسا کوئی نبی مہربان نبی نہیں بھیجا گیا یہ لطف پروردگار صرف اسی امت پر ہوا کہ آپ جیسا عظیم مہربان رسول ہماری طرف مبعوث کیا گیا اپنی قدرت کی کارفارمائی سے جو کسی شئے سے آجز و درمندہ نہیں ہوتی اگرچہ وہ کتنی ہی بڑی ہو اور کوئی چیز اس کے قبضے سے نکلنے نہیں پاتی اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف و نازک ہو اس نے اپنے مخلوقات میں ہمیں آخری امت قرار دیا اور انکار کرنے والوں پر گواہ بنایا اور اپنے لطف و کرم سے کم تعداد والوں کے مقابلہ میں ہمیں کسرت دی اے اللہ تو محمد و آل محمد پر درود بھیج جو تیری وحی کے امانتدار تمام مخلوقات میں تیرے برگزیدہ تیرے بندوں میں پسندیدہ رحمت کے پیشوا خیر و سعادت کے پیشتر و برکت کا سرچشمہ تھے جس طرح انہوں نے تیری شریعت کی خاطر اپنے کو مضبوطی سے جمعیا اور تیری رحمیں اپنے جسم کو ہر طرح کے عزار کا نشانہ بنایا اور تیری طرف دعوت دینے کے سلسلے میں اپنے عزیزوں سے دشمنی کا مظاہرہ کیا اور تیری رضا کے لیے اپنے قوم و قبیلے سے جنگ کی اور تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے سب رشتے ناتے قطع کر لیے نزدیک کے رشتداروں کو انکار کی وجہ سے دور کر دیا اور دور والوں کو اقرار کی وجہ سے آپ نے قریب کیا اور تیری وجہ سے دور والوں سے دوستی اور نزدیک والوں سے دشمنی رکھی اور تیرا پیغام پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائیں اور دین کی طرف دعوت دینے کے سلسلہ میں زہمتیں برداش کی اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے لیے پندو نصیت کرنے میں مصروف رکھا جنہوں نے تیری دعوت کو قبول کیا دل سکونت مقام رہائش اور جائے ولادت وطن معلوف سے پردیس کی سرزمین اور دور دراز مقام کی طرف ماز اس مقصد سے ہجرت کی کہ تیرے دین کو مضبوط کریں اور تجھ سے کفر اختیار کرنے والوں پر غلبہ پائیں یہاں تک کہ تیرے دشمنوں کے بارے میں جو انہوں نے چاہا تھا وہ مکمل ہو گیا اور تیرے دوستوں کو جنگ و جہاد پر امادہ کرنے کی تدبیریں کامل ہو گئیں تو وہ تیری نصرت سے فتح و کامرانی چاہتے ہوئے اور اپنی کمزوری کے باوجود تیری مدد کی پوشت پناہی پر دشمنوں کے مقابلہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے گھروں کے حدود میں ان سے لڑے یہاں تک کہ ان گھروں کے وسط میں ان پر ٹوٹ پڑے یہاں تک کہ تیرا دین غالب اور تیرا کلمہ بلند ہو کر رہا اگرچہ مشرق اسے نہ پسند کرتے رہے اے اللہ انہوں نے تیری خاطر جو کوششیں کی ہیں ان کے عوض ان جنت میں ایسا بلند درجہ عطا کر کہ کوئی مرتبہ کوئی بھی مرتبے میں ان کے برابر نہ ہو سکے اور نہ منظرت میں ان کا ہم پایا قرار پا سکے اور نہ کوئی مقرب بارگاہ فرشتہ اور نہ کوئی پیغمبر تیرے نزدیک ان کا ہم اثر ہو سکے اور ان کے اہل بید اطحار اور مومنین کی جماعت کے بارے میں جس قابل قبول شفاعت کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے سے بڑھ کر انہیں عطا فرما اے وعدہ کے نافذ کرنے والے کول کے پورا کرنے والے اور برائیوں کو کئی گناہ زائد اچھائیوں سے بدل دینے والے بے شک تو فضل و عظیم کا مالک ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَالِ مُحَمَّدْ یہ دوسری دعا مفہومی ترجمہ سمجھنے کے اعتبار سے تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا خداوند متعال ہم سب کے گناہانے صغیرہ قبیرہ معاف فرمائے آمین یا رب العالم